تو ان کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ تو اس چیز کی سمی صاحب نفی کر رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے مجھے پاکستان کے قانون کا اتنا نہیں پتا لیکن جب میں امریکہ میں تھا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آمدن ہے دو تین سال کے بعد آپ اسے ڈیکلیئر کر کے تو اس کو انکارپورٹ کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جو ان کی آمدنی ہو وہ وزیراعظم بننے سے پہلے کوئی دوہزار سترہ میں دوہزار سولہ میں انہوں نے کوئی پروفٹ کیا ہو کوئی بزنس کوئی بنایا ہو اور انہوں نے اپنے اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس انکم کو ڈیکلیئر کیا ہو مجھے معلوم نہیں کہ قانون میں کوئی ایسی پرویجن پاکستان میں ہے یا نہیں جہاں تک سمی صاحب پرائیمیسٹر صاحب کے حوالے سے یہ بات ہے کہ انہوں نے شاید کوئی پاسٹ کے معاملات کو شاید ایڈجنسٹ کیا ہے یا کچھ ایڈیٹنگ کیا ہے اس میں تو ان کے جو ٹیکس کے معاملات ہیں وہ تو اس چیز کی سمی صاحب نفی کر رہے ہیں انہوں نے دیکھیں پرائیمیسٹر صاحب جب تیرہ میں ان کے ایسیٹ جو تھے وہ تقریباً تین کروڑ کے لگ بگ تھے چودہ میں ان کے ایسیٹ جو تھے وہ تقریباً چلے گئے تین کروڑ اٹھائیس لاکھ پھر پندرہ میں چار کروڑ چونتیس لاکھ سولہ میں چار کروڑ نو لاکھ سترہ میں تین کروڑ چھاسی لاکھ اور اٹھارہ میں پانچ کروڑ اناسی لاکھ اور دوہزار انیس میں ان کے جو ایسیٹ ہیں ان کی مالیت آٹھ کروڑ سے بڑھ گئی اب دیکھیں انہوں نے ٹیکس جو ہے یہ بڑا معمولی سا ٹیکس ادا کیا انہوں نے تیرہ سے اٹھارہ تک وہ کل میں لاکھ کے تقریباً تیرہ لاکھ کے قریب بنتا ہے جبکہ اٹھان دوہزار انیس میں اچانک اٹھانویں لاکھ اور پچاس ہزار سے زائد کا ٹیکس ادا کیا ہے ان کے جب ٹیکس کے معاملات ہیں جو ہم نے دیکھے ہیں بڑی بریک بھی نہیں سے ہم نے ان کا جائزہ لیا اور یہ ویب سائٹ پہ ان کے جو ایسیٹ کی ڈیٹیل ہے وہ اویلیبل ہے ہم نے یہ ڈیٹیل اپنا یہ جو ہے یہ انٹرنیٹ سے ہم نے لی ہے اس کے علاوہ ہم نے کچھ گورنمنٹ کے جو مختلف سورسز ہیں ان سے بھی اور ٹیکس ٹیریکٹری سے ان تینوں مختلف ذرائع سے جب ساری چیزوں کا ہم نے جائزہ لی ہے تو اس میں کہیں بھی اس طرح کی چیز نہیں لگتی کہ پرائیم سٹر نے کہیں چیزوں کو بہتر کیا ہے کہ انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہو نہیں ایک چیز ضرور آ رہی ہے سامنے سمی صاحب کے اٹھارہ میں پرائیم سٹر صاحب نے یہ اپنے جو اپنا ٹیکس معاملات میں یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہوں نے فروز والا کے مقام پہ اسی کنال انہیرٹڈ لینڈ تھی ان کو اس میں پانچ کروڑ روپے کا جو ہے وہ ان کو ایڈوانس ملے اور پھر دوہزار انیس میں جا کے پرائیم سٹر صاحب نے منشن کیا ہوئے کہ مجھے وہ ایڈوانس جو ہے وہ سات کروڑ روپے تک اس پرابٹی کا ملے لیکن وہ جو ایڈوانس ہے جو پرائیم سٹر صاحب نے منشن کیا ہوئے پانچ کروڑ اور سات کروڑ اٹھارہ اور انیس میں وہ الگ سے منشنڈ ہے اس میں جو آپ کی انہیرٹڈ پرابٹی اگر پانچ سال یا اس سے زائد کے عرصے آپ کے پاس ہو اس پہ تو ویسے آپ ٹیکس اگزیمٹڈ ہیں سو لہٰذا یہ کچھ اور چیز ہوئی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے